اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ٹی وی اور میں ہوں ادنان شامیر ایف بی آر کے چیئرمین امجز زبیر ٹیوانا کے قبل از وقت اسطیفے کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے ذرائع کے مطابق امجز زبیر ٹیوانا نے جمعہ کے روز وزیر عظم سیکٹیریٹ کو خود کو عہدے سے اٹانے کی درخواست کی لیکن دو دن کے انتظار کے بعد امجز زبیر نے تحریری طور پر وزیر عظم کو اپنا اسطیفہ بھجوا دیا ذرائع کا بتانا ہے کہ اسطیفہ دینے سے قبل امجز زبیر نے دو سے زائد کابینہ ممران سے مشورہ بھی کیا اور کابینہ ممران نے بھی امجز زبیر کو اسطیفہ دینے کا کہا تھا ایف بی آر کے سینئر افسران بھی امجز زبیر ٹیوانا کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تھے اس وقت ایف بی آر میں اکیس سے زائد افسران امجز زبیر ٹیوانا سے سینئر ہیں امجر زبیر ٹیوانا کو پیڈیم حکومت میں اس وقت کے وزیر خزانہ عساق ڈار نے تائنات کیا تھا اور وہ موجودہ نائب وزیر آزم عساق ڈار کے قریب ترین بھی سمجھے جاتے ہیں جبکہ دوسری جانب جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے اسرائیلی جاریت کے خلاف جمعہ کے روز احتجاج کی کال دے دی ہے مولانا فضل الرحمن نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے فلسطینیوں کی آزادی کی تحریک ختم نہیں ہوگی اسماعیل ہنیہ اور ان کے خاندان کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی ہماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی خدمات کے اعتراف میں اسمبلیوں میں قرار دادیں پیش کریں گے مزید ایسی خبروں کے لیے پاکستان خبر ٹی وی کو فالو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے مزید ایسی خبروں کے لیے پاکستان خبروں کے لیے پاکستان خبریں گے